رائیپور میں کلیکٹٹ کے سامنے پانچ منزلہ ملٹی بنائی گئی اس دوران ملٹی لیول پارکنگ بیٹے چھ مہینے سے نشل کر دی گئی جس کے چلتے اب مفت پارکنگ میں گاڑیوں کی بار آگئی ہے بڑی سنکھیامے گاڑیوں کی موجودگی یہاں پر دیکھی جا رہی ہے آس پاس کے لوگ سویدہ کا غلط استعمال کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کلیکٹٹ ملٹی لیول پارکنگ میں مہینوں سے گمنام باہن خڑے ہیں جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہ کون مالک ہے کئی بار ایسی پارکنگ سے چوری کے بہان بھی پولیس برامت کرتی نظر آتی ہے پارکنگ کو لے کر جس طرح سے نیجی پارکنگ کے طور پر بھی استعمال لوگ کرتے ہو رکھائے دی رہے ہیں پارکنگ میں لگے سی سی ٹی وی بھی خراب پڑے ہیں پرستیتیاں بتر ہوتی چلی جا رہی ہیں جس طرح سے یہ گاڑیوں کی تعداد بھائیں بی ایس ٹی وی نے پارکنگ کے ٹھیکے دار سے باتچیت کی تو کئی بار سوچنا دینے کے بعد بھی اس پر کوئی سنگیان نہیں لیا گیا سامنے ملٹی لیول پارکنگ بنائی گئی تھی اور یہ پارکنگ صاف طور پر جو رازدھانی کی جنتا ہے ان کی سویدہ کے لئے بنائی گئی تھی اور کلیکٹریٹ میں جو لوگ آتے ہیں اپنے کاموں کو لے کر کے تاکی وہ اپنی گاڑیاں جو ہے یہاں صحیح طور پر رکھنا ہے لیکن جب ٹھیکے داری شروع ہوئی تو دیکھا گیا کہ کافی زیادہ پریشانی اور عوید وسولی ہوئی جسے لے کر کے اس ملٹی لیول پارکنگ کو نشل کر دیا گیا لیکن اب آپ دیکھیں اس اور کہ یہ جب ملٹی لیول پارکنگ نشلک ہوئی ہے تو یہاں پر جنتا نے اسے کس طریقے سے غلط استعمال کرنا بھی شروع کر دیا ہے دیکھیں یہاں پر جو لوگ ہیں اپنی گاڑیوں کو کیونکہ یہ نشلک پارکنگ ہے تو اتنے سمیہ سے چھوڑ کر یہاں پر چلے گئے ہیں کہ کسی کو آتا پتا نہیں ہے کہ یہ گاڑیاں کس کی ہیں کب سے کھڑی ہیں اور یہاں کیوں کھڑی کی گئی ہیں کئی بار ایسے معاملوں میں آپ کو بتا دے ایسا ہوتا ہے کہ چوری کی گاڑیاں بھی کئی پارکنگ سے پکڑائی جاتی ہیں جنہیں لوگ جو ہے چھپا کر چلے جاتے ہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور یہ جو ملٹی لیول پارکنگ ہے اس میں اسی طریقے کا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں کے جب ٹھیکے داروں سے ہم نے چچا بھی کی تب انہوں نے بھی کہا کہ یہاں پر آس پاس کی کولونی والے لوگ اپنے گھروں کے سامنے گاڑی نہ کھڑی کر کر اس پارکنگ میں کھڑی کر کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ پورا نیجی استعمال اس ملٹی لیول پارکنگ کا کیا جا رہا ہے لوگ اپنی گاڑیوں کو اس طریقے سے دھاک کر چلے جا رہے ہیں تاکہ ان کی جو گاڑیاں وہ گندی نہ ہو اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو پوری طریقے سے اپنی گاڑی کو یہاں کھڑی کر کر بھول گئے ایسے میں کئی بار ایسی گھٹنائیں ہوتی ہے اپرادی گھٹنائیں بھی ایسے ملٹی لیول پارکنگز میں گھٹی ہیں ساتھی میں کوئی گاڑی کا رکھرکاو نہیں ہے چوری کی گاڑیاں یہاں سے برامت کی جاتے ہیں اس کے ساتھ اگر اس ملٹی لیول پارکنگ میں سوویدھاؤں کی بات کی جائے نیشل کو تو ہے لیکن سوویدھا کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ دیکھا جا سکتا ہے سی سی ٹی وی کیمراز جو ہے وہ بند پڑے ہیں ٹھیکے داری جب سے بند ہوئی ہے تب سے دیکھا گیا کہ جو سی سی ٹی وی روم ہے وہ بھی لکھ ہے اور وہاں کی چابی نگم کے پاس ہے لیکن اس کے باوجود دیکھا جا رہا ہے کہ سی سی ٹی وی کا کوئی اتا پتہ نہیں کہ وہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں اس کے ساتھ اگر فائر اسٹینگیش کی بات کی جائے تو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کس طریقے سے جب آگ لگتی ہے تو آگ لگنے کے سمیں جو پانی کے پھووارے نکلتے ہیں دھوئے کی وجہ سے فائر اسٹینگیش ورز وہ بھی یہاں پر جو ہے خراب پڑے مل رہے ہیں مطلب کوئی بھی سوویدہ جو ہے یہاں پر نہیں ہے نیشلک تو ہے لیکن لوگوں کے نیجی کرن کا ایک ستھل جو ہے کلیکٹریٹ کی یہ ملچی لیول پارکنگ بن گئی ہے چھکے داروں سے بھی ہم نے چرچا کی انہوں نے بھی کہا کہ یہاں پر کوئی رکھا خواب نہیں کیا جا رہا ہے کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے اور اسے میں کئی ساری گھٹنا ہے جو ہیں ایسی پارکنگز میں گھٹکی کیمروین منیش مشرا کے ساتھ کرشما سونی بی ایس ٹی وی ڈرائپور